بریک کے سامنے مجھے کچھ سوال ملے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ بہت ہی لمبا ایک سوال تھا لیکن وہاں پہ جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ ہماری جو وکتیتو ہے اور ہماری آتما ہمارے اندر ہے میں اس میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس سمجھ نہیں ہے آپ کو آگے اس پہ ادھیان کرنا پڑے گا لیکن میں چانتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک وکتیتو ہے وہ ہماری آتما نہیں ہے وہ ہماری پران کی بات ہے آپ کی آتما کی جو وکتیتو ہے وہ ایشیو مسیح کے ساتھ ملا ہوا ہے اس میں دیا کرونا اور پریم ہے اور ایشیو مسیح بھی ایسے ہی تھے اس کو ہم آتما کی وکتیتو کہتے ہیں جو آپ ہے اور آپ کی وکتیتو ہے وہ آپ کی آتما سے نہیں ملتی ہے جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دکھی وکتی رہے ہیں آپ کی زندگی میں لیکن آپ کی آتما جو ہے وہ ویسا نہیں ہے وہ آپ کی پران سے سمجھت بات ہے اور آپ کی آتما میں بدلاوانی ہے میں نے یہ ادھارن پہلے بھی کہا ہے ہمارے اندر تین باک ہے ہماری آتما پران اور دے ہماری آتما جو ہے وہ ایک دم صد ہے اور وہ ایشیو مسیح کے وکتیتو کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ کے من میں ایک بدلاوان جائیں اور آپ نرنے لیں کہ میں آگے سے ایسے ایک دکھی وکتی نہیں رہوں گا میں ایک درہ ہوا وکتی آگے نہیں رہوں گا میں ایک شرمیلا وکتی نہیں رہوں گا میں ایک شنکا سے بڑا وکتی نہیں رہوں گا نکراتمک سوچ سے بڑا نہیں رہوں گا میں آگے سے ایشیو مسیح جیسے رہوں گا آپ اپنے من کو پوری طرح سے نیا بنا دیتے ہیں وہ دو کے مقابل ایک ہے اور وہ آپ کے شریر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ہمارے پران میں بھی بدلاؤ لانا ہے جہاں وہ ہمارے آتما کے ساتھ ملے گا اور وہاں بھی دو کے مقابل ایک ہے اور آپ پوری طرح سے بدل جائیں گے آپ میں کشی اور آشا بھر جائے گی بہت شارے لوگ اپنے وقتیتو کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں فس جاتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ آپ شریرک طور سے سوچتے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک دم سے نیا بن سکتے ہیں اور آپ کی آتما کی جو وقتیتو ہے وہ ایشو مسیح کے ساتھ پوری طرح ملتا ہے پھر آپ کے من میں ایک نیا بنائے گے اور آپ بتائیں گے میں یہی ہوں جیسے ایشو تھے ویسے میں رہوں گا اور اس پرکریہ کو آپ کرتے جائیں گے وہ آپ کے وقتیتو کو آپ کے سوچ وچار کو سب کچھ بدل دے گا آپ نیا بن جائیں گے آپ کو ایک نیمیت تکتی نہیں رہنا ہے جیسے آپ رہے ہیں ابھی آپ پربو ایشو مسیح میں ایک نئے شریشتی ہیں اور جتنا جلدی آپ کے من کو آپ بدل سکتے ہیں اتنا جلدی نیا بن سکتے ہیں آپ بہت ہی مہتو پورنے جگہ پر آئے ہیں آپ اپنے پریوار کو چوڑ کر سب کو چوڑ کر پریمیشر کے وچن کو سننے کے لئے آئے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے اندر کی جو پرانا وقتی ہے وہ مر گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کیا میں نہیں ہوں میں آپ سے اپرانا وقتی نہیں ہوں یہ لوگ اب مجھے نہیں جانتے ہیں وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں میں کون تھا یہ ان کو نہیں پتا ہے میں یہاں پر نکل کر ایشو مسیح کے جیسے ہی رہوں گا اور آپ آپ کو صرف ایشو مسیح کے جیسے رہنا اور سوچنا ہے پہلے آپ کو لگے گا کہ آپ ایک فریسی ہیں وہ اس لئے کیونکہ آپ کے شریر کا سواو ابھی بھی ہے لیکن آپ اپنے پریچھے کو ایشو مسیح میں بدلیں گے تو آپ پریم میں آگے چل سکتے ہیں لوگوں سے گصہ اور کنجوسی کرنے کے بجے آپ آگے جا کر ان سے پیار کر سکتے ہیں کیا ہے اچھا نہیں ہے کوئی سوچوں گے کہ تو میں نہیں ہوں وہ آپ کا نیا باغ ہے آپ سوچوں گے کہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں پرمیشن کی وچن کی آدار پر میں آپ کو جانتا ہوں آپ بڑیا ہے آپ کے آتما میں آپ ایشو مسیح کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایشو مسیح کیا کریں گے اسی طرح آپ کے آتمک منیشی بھی کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کی جو وچار ہے وہ نیمت ہو گیا ہے کیونکہ منیشی اپنے ہردے کا نصار سوچتا ہے اور ویسے رہتا ہے وہ آپ کی آتما نہیں ہے وہ آپ کا پران ہے میں نے پچھلے بار آپ کو سکھایا تھا پچھلے باغ میں نہیں اس کے پہلے والے باغ میں میں نے بتایا تھا کہ آپ کی جو خردے ہے وہ آتما اور پران سے ملا ہوا ہے آپ کو پورے خردے سے وشواس کرنا ہے آپ کی آتما وہ کرتی ہے آپ کی آتما صد ہے لیکن آپ کی من جو ہے وہ ہر دم صحیح نہیں ہے آپ کی من کی سوچ وچار کو بدلنا ہے تاکہ آپ کی آتما میں آپ صحیح سے سوچ سکے ہیں اور اس کے انصاری آپ کا زندگی آگے بڑھے گا آپ کی آتما جو ہے وہ صد ہے لیکن آپ کی آتما تب تک کام نہیں کرے گی جب تک آپ کی من کے ساتھ وہ صحیح طرح سے مل نہ جائیں آپ کو آپ کی من نیا کرنا ہے اس لئے روموک کی پتری 12 کی دو میں بتائے گیا کہ آپ کی من کو اب بدلیں آپ کے من میں آپ پوری طرح سے بدل جائیں آپ کے من کو نیا بنا کر آپ پوری طرح سے ایک نیا ویکتی بن سکتے ہیں ایمین ٹھیک ہے اب پچھلے ستر میں میں نے آپ کو یاد دلائیت کہ آپ کس طرح سے صد اور پویترتہ میں بنائے گئے ہیں جیسے ایشو ہیں ویسے آپ اس دنیا میں ہیں آپ کا من جو ہے وہ ایشو مسیح کا ہے جو ایشو مسیح کی ساتھ ملا ہوا ہے وہ ایک آتما میں ہے آپ ہمیشہ کے لئے صد اور پویتر بنائے گئے ہیں لوگ کبھی کبھی ایسے سوچتے ہیں میں نے جب ادھار پرابت کیا تو میں ایک نیا سشتری بن گیا یہ سب کچھ ہو گیا لیکن جو ہے میں نے پھر بھی پاپ کیا ہے میں اس ستر میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ اگر میرے پاس ایک آفتہ ہوتا تو بھی وہ کم بڑھ جاتا جو بھی دارمک سدھانتے آج دنیا میں اس کو بتانے کے لئے اور میں اس کو آپ کو کچھ شنوں میں ہی بولنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں اور یہ جو بات ہے جو بھی میں آپ کو سکا رہا ہوں اس کے پیچھے میں نے جو ہے ہزاروں گھنٹے بٹایا ہیں اور اس کو میں صرف ایک گھنٹے میں آپ کو سکانے کی پوری کوشش میں ہوں اس لیے آپ کو ان چیزوں پر منن کرنا ہے اور جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی گہرائی میں آپ کو جانا ہے آپ نے جب ادھار پرامت کیا ہے تو ایک نیاپن آپ کے اندر آیا آپ نیا سرے سے جنم لیے آپ کی آتما جو ہے وہ صد ہو گیا پھر افیسیو پہلے ادھیائی میں کہا ہے تیرے بھی وچن میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں افیسیو ایک کے تیرہ میں کہا گیا ہے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے ستی کا وچن سنا جو تمہارے ادھار کا سو سماچار ہے اور جس پر تم نے وشواس کیا پرتگیاں کیے خوئے پویتر آتما کی پرمیشر کی پویتر آتما کی چاپ لگی ہے اس لئے جیسے ہی آپ نے ادھار پرابت کیا آپ ایک نیا ششتی بن گئے اور وہ جو آتما ہے وہ صد ہے پویتر ہے پرمیشر کی اپسطیتی میں وہ صحیح ہے وہ ایشو کو جانتا ہے ایشو میں وشواس رکھتا ہے یہ سب کچھ اس میں برا ہوا ہے سب کچھ صد ہے جیسے ہی ایشو مسیح اس دنیا میں اسی طرح آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جیسے وشواس کیا آپ کے اندر پوری طرح سے وہ بھر گیا ایشو مسیح کے بشو آپ کی آتما جو ہے وہ بندہ ہوا ہے پرمیشر کی آتما کے دوارہ یہاں پر جو چاپا شبد کو پیوک کیا گیا ہے ہم دیکھ سکتے کہ ویبین پرکار کے چاپا کا پیوک ہم اس دنیا میں کر سکتے ہیں کسی گھر کے اوپر چاپا لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی پوری طرح سے کوچ کیا ہے اور وہ صحیح ہے اور ایک چاپا ہے جہاں پر کچھ کانے کی چیز کو ہم بناتے ہیں اس کے اوپر چاپا لگاتے ہیں اس کو پوری طرح سے بند کرتے ہیں اس کے اوپر پیرافین لگاتے ہیں جس کے دوارہ ہوا اندر جانے سے وہ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی گندگی نہیں جاتی ہے اور اس کے کارن جو بھی اندر ہے وہ تازہ رہتا ہے اور کراب نہیں ہوتا ہے اسی پرکار کے ایک چاپا کے بارے میں یہاں پر بھی بولا گیا ہے آپ کی آتما جو ہے پویتر آتما کے ساتھ مل کر ایشو مسیح کے جیسے ہو جاتا ہے اس پہ چھاپا لگتا ہے پویتر آتما یہ کرتے ہیں اور کوئی بھی اشد چیز اس چھاپا کے اندر نہیں جا سکتا ہے اس لیے اب مسیح میں آنے کے بعد بھی جب پاپ کرتے ہیں وہ پاپ جو ہے آپ کے شریر میں گس جاتی ہے وہ آپ کے پران میں مل کر آپ کے باوناوں سے مل جاتی ہے اور اس کے کارن آپ کو بیماریاں ہا سکتی ہیں ادھاہرن کے لیے سوچ لیجے کہ آپ نے کہی پر ڈاکہ ڈالا اس کے کارن آپ کو جیل بیجا جا سکتا ہے وہ آپ کے مانسک سنتولن میں دباو ڈال سکتا ہے وہ نراشہ لاز سکتی ہے آشنکہ لاز سکتی ہے پربو کے اپستتی میں آپ کے من کو کھٹور بنا سکتا ہے وہ آپ کے پران اور آپ کے شریر کو پرواویت کر سکتا ہے لیکن آپ کی جو آتما کی باغ ہے وہ جو ہے کبھی بھی ہلتا نہیں ہے کسی بھی طرح سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور جیسے ہی آپ نے ادھار پرابت کیا جو شدتہ اور جو دھارمکتہ پرابت کیا ہے وہ آپ کے اندر بنی رہتی ہے چاہے آپ کچھ بھی کر لو وہ آپ کے آتماکتہ میں بنا ہی رہتا ہے اگر اس بات کو آپ امریکہ میں کہیں گے تو ہر ایک کلیسیا آپ کو جرور لات ماریں گے کیونکہ ان کی سوچ بچار یہ ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے پرمیشر کے کلاف تو سب کچھ آپ آپ کی آتنک جیون میں جو ہے کو جاتے ہیں اور اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جس طرح سے ہم بول سکتے ہیں کہ جو پندکوش کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جب بھی آپ آپ کرتے ہیں وہ پاپ جو ہے آپ کو نرگ میں لے کے جائے گا آپ کے اندر جو ادھار ہے وہ اب نہیں ہے اس کو پندکوش کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اب پیچھے ہٹ گیا ہے یہ جو پتیت ہونے کی بات ہے اس کو بچن میں بہتی کم بولا گیا ہے اور وہ ایک مرکتا کو بتاتی ہے تم ایک پتیت ہوئے مرک ہو ہم دیکھتے ہیں کہ درم جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی صدان بنائی ہے اور ان کے انسار پتیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ادھار پراب کیا ہے لیکن اب تم نے پاپ کیا ہے اور اس پاپ کو تم نے نہیں بولا ہے اس لئے تم نرگ ہی جاؤگے اور اس کارن اگر تم نے تمہارے جیون میں کوئی پاپ کیا ہے اور اس کا شما پراب نہیں کیا ہے چاہے سو سال بھی تم نے سیوکائی کیا ہو کہنا چاہتا ہوں کہ پاپ جو ہے صرف ایک نیم کو توڑنا نہیں ہے لیکن وہ رومیوں میں کہا گیا ہے چودہ کے تیس میں بتائی گیا ہے وہ کہا گیا کہ جس کو اچھا کرنا آتا ہے اور اس نے نہیں کیا تو وہ پاپ ہے اس لئے پاپ جو ہے وہ پرمیشر کی سیدھا ایک نیم کو توڑنا نہیں ہے لیکن پاپ جو ہے وہ وہ کرنا ہے جو آپ کو اصلی میں کرنا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ اس میں پوری طرح سے ہار جاتے ہیں اور کبھی بھی نہیں کرتے ہیں ہم ہمارے اندر اتنا مل جاتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ جو چلتے ہیں ان کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں اور کبھی بھی نہ ان کے بارے میں یا ہمارے بارے میں سوچتے ہیں وہ پاپ ہے وچن بتاتی ہے کہ جس طرح سے کلیسیا سے پربو پریم کرتے ہیں ویسے تمہارے پتنی سے کرو آپ شاید یہ بات بہت اچھی طرح سے کرتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سے بہترین کرتے ہوں گے لیکن کوئی یہاں پر آپ کے پتنی کو اس طرح سے پریم نہیں کرتے ہیں جیسے کہا گیا ہے اور آپ یہاں پر پاپ کر رہے ہیں وچن بتاتی ہے کہ تمہارے پتی کا اتنا مریادہ کرنا چاہیے جس طرح سے کلیسیا پرمیشر کی کرتی ہے آپ شاید اچھا کرتے ہوں گے لیکن کوئی بھی یہاں پر صد نہیں کرتا ہے اگر سویکار نہ کیا گیا پاپ آپ کو نہ رکھ بیجے گا تو ہم سب بہت بڑے مسئیبت میں ہیں اگر میں اس میں وشواس کرتا ہوں تو جیسے آپ ادھار پراپ کریں گے میں آپ کو مار دوں گا میں شاید نہ رکھ جاؤں گا لیکن وہی ایک راستہ ہے کہ آپ سرک جائیں وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کو ادھار دوں اور اس کے بعد آپ کو مار دوں تاکہ آپ کوئی گلتی آکے نہ کریں لیکن جیسے آپ سوچ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے آپ جیسے ادھار پراپ کرتے ہیں تو پوری طرح سے آپ جو ہیں پویتر آتماں سے بندے ہوئے ہیں لیکن شیطان کو آپ نے اوصر دیا ہے اس کارن شریر میں آپ کو درد ہو سکتی ہے آپ جیل جا سکتے ہیں آپ کو درد ہو سکتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے پاپ کیا ہے بہت ساری آشنکہ ہو سکتی ہے آپ آتمک طور سے کمزور بن جاتے ہیں مانسک طور پر دباؤ پڑتی ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ پاپ جو ہے آپ کے آتماں کو نہیں چوے گا یہ آپ کے آتماں کو نہیں چوہا ہے اور آپ کی جو آتماں ہیں آپ جو ہیں اسی طرح پویتر ہیں شد ہیں سدھ ہیں جس طرح سے آپ کو پہلے بنایا گیا تھا پرمیش اور آتماں ہیں اور وہ آتماں میں آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سدھ ہو یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ ایک مورک کی طرح جیتے ہیں پرمیش نے آپ سے پریم کیا ہے اس کے پریم میں آپ کو سدھ کیا ہے اور وہ اس کی آتماں میں ہم کو پوری طرح سے چاپا ہے اور وہ سدھ کیا گیا ہے اور یہاں پر جو میں یہ وچن آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ نہیں پڑھوں گا تو آپ سوچیں گے کہ یہ سب وچن بائبل میں نہیں ہے ایبرانی اور نووی ادھیائی میں دیکھیں اچھا ہوتا اگر میرے پاس سامنے ہوتا کہ میں یہ سب صحیح طور سے بتا سکوں پرانی نیم کے انسارن میں اس کو سکھانا چاہتا ہوں لیکن نیم کے انسار اس کو سیکھنا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی پرانے واشے میں ہی جیتے ہیں پرانے واشے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاپ کیا جاتا ہے تو ایک نیا سا بلیدان دینا پڑتا ہے وہ کیونکی پرانے نیم کے بلیدان جو ہیں پاپ کو کبھی ہٹا نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک پرتکاتمک ہے وہ صرف اس بات کو یاد دلانا تھا کہ پاپ کی جو کھیمت ہے وہ صرف موت کی ہے کسی کو مرنا تھا اور ہم کو پرمیشن کی دنیواد دینا ہے کہ آپ کو مجھے نہیں مرنا تھا اس جگہ پر ایک جانور کو مرنا تھا کہ آپ اس کے گردن کو کٹ دیں اور آپ کے جگہ پر مر جائیں ہر بار جب پاپ ہوتا تھا تو یہ کیا جاتا تھا اور یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک بلیدان چاہیے جس کے دوارہ پاپ دھل جائیں وہ صرف چتری کرن یا پرچائی تھی اس لیے اس کو بار بار ان کو کرنا تھا لیکن جو نیا نیم میں ہیں ایشو مسی جو ہیں ایک بار ہی وہ مرے ہیں اور آپ کو جو ہے پاپ کی یاد نہیں رکنا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ پاپ کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں ایسے کی آپ کی جو رشتہ ہے ایروی وچنہ اسے کہتا ہے پرنتو جب مسی آنے والی اچھی اچھی وستووں کی مہا یاجک بن کر آئے تو اس نے اور بھی بڑے اور صد تنبوزے ہو کر جو ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ارطات ششٹی کا نہیں اور بکروں اور بچنوں کے لہو کے دوارہ نہیں پر اپنے ہی لہو کے دوارہ ایک ہی بار عبرانیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ بار جو ہے ایک ہی بار بات کو کہا گیا ہے اگر دیان نہیں دیں گے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن صحیح طور سے اگر آپ ادھیان کریں گے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہم پر جو پتائے گیا ہے وہ یہ ہے کہ پرانی نیم میں یہ جو بلیدانتی اس کو بار 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 کرنا پڑا لیکن نئے نیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو مسی جو ہیں اس میں پرویش صرف ایک ہی بار کیے ہیں پویترستان میں پرویش کیا اور انانت چھٹکارہ پرابت کیا ہمارے لئے اس نے وہ کیا انانت جو چھٹکارہ ہے ایسا چھٹکارہ نہیں جو آپ کے اگلے پاپ تک چھائیے اور اس لئے بار بار جو ہے اس چھٹکارہ کو پرابت کرنے کے لئے آپ کو لہو بہانے کی ضرورت نہیں ہے ایشو مسی نے اب کے لئے انانت چھٹکارہ پرابت کروایا ہے یا پھر دوسری طور سے ایسے بول سکتے ہیں اس نے تمہارے سارے کیے ہوئے پاپ جو کر رہے ہو اور آنے والے دنوں میں جو کروگے اس کے لئے قیمت بڑھائے آج بھی لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ جب تک انہوں نے ادھار پرابت کیا تب تک کہ پاپ کا ہی قیمت چکایا گیا ہے ان کی بودھ کال کی جو پاپ ہیں وہ سب کچھ دویا گیا ہے اس لئے اب تم جو بھی پاپ کر رہے ہو اس کو لہو کے نیچے چپانا ہے اگر لہو کے نیچے تم نہیں چھپاؤ گے تو اور یدی اس کے لئے تم شما نہیں مانگتے ہو پرمیش اور تمہارے ساتھ کوئی سنگتی نہیں رکھ سکتے ہیں کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتے ہیں آگے تم سے کوئی بھی طرح سے پریم نہیں کریں گے کوئی بھی شانتی تمہارے جیون میں نہیں رہے گی پربو تمہارے اپیوگ کبھی بھی نہیں کریں گے اگر یہ جو بات ہے وہ صحیح میں سچ ہوتا ہم میں سے کوئی اپیوگ نہیں کیے جاتے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اب صحیح طور سے کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو بابنائے ہیں آپ کی سوچ وچار ہے ان سب باتوں میں آپ ٹھیک طور سے نہیں ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے جو لوگ اس کو سوچتے ہیں وہ لگاتار اس طرح کی ایک محول میں رہتے ہیں جہاں پر ان کی من جو ہے ان کو یہ کہتا رہتا ہے کہ ہمیشہ تم پاپی ہو اور تم پاپ کرتے روگے اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے محول میں رہتے ہیں وہ پربو کی شمتہ پر شک نہیں کرتے ہیں وہ پرمیش کی جو کاری ہے ان کی جیون میں جو ہوتا ہے اس میں شک کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اس کے قابل وہ نہیں ہیں وہ گلت بات ہے پرمیش جو ہیں آپ کے ادھار پراب کرنے تک کی پاپ کو شما نہیں کیا ہے لیکن انت طور سے آپ کے سارے پاپ کو شما کیا ہے پوری طرح سے انت کال کی چٹکارہ آپ کے صرف پرانے پاپ شما نہیں کیے گئے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ آگے صحیح طور سے رہیں آپ کے بوت کال ورطمانکار اور بوشکال کی جو بھی پاپ ہے ان سارے پاپوں کو پوری طرح سے شما کیا گیا ہے کوئی پوچھیں گے کہ جو پاپ میں نے نہیں کیا ہے اس کو پربو کیسے شما کریں گے آپ اس بات کی آشا رکھیں کہ وہ آپ کے پاپ کو شما کر سکتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک بار ہی آپ کے لئے مرا ہے دو ہزار سال پہلے لیکن میں جانتا نہیں کیا کیسے کرتا ہے لیکن پربو جو ہیں اپنے سروجیان میں سب کچھ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کونسی پاپ آپ نے کیا ہے اور کرنے والے ہیں اور سارے پاپوں کو اس نے پوری طرح آپ کے لئے شما کیا ہے میری جو بہن ہے ان کا ایک بیٹی ہے وہ جو ہے ابھی کاریبن پچاس سال کی ہو رہی ہے لیکن جب وہ چھوٹی لڑکی تھی وہ بہت ہی اماندار ہے جب وہ چھوٹی تھی وہ بہت ہی اماندار تھی اور کبھی کبھی اتنی اماندار تھی کہ وہ میں نے ایسی کوئی لڑکی کو جیون میں نہیں دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کی باتوں کی اتنی پالن کرتی ہے اور ایک دن شام کو میری بہن جو تھی گھر میں کھانا بنا رہی تھی اپنے پتھی کے لئے کھانا بنا رہی تھی جو ایک وشوہ ودیالے سے آ رہے تھے جو شانڈی اوکلہومہ میں OBU اوکلہومہ بیپٹسٹ یونیورسٹی اور ان کے ساتھ ایک عدیابک کو لا رہے تھے اس لیے جوئیس وہ شام کو کھانا بنا رہی تھی اور بڑے جلدی میں کر رہی تھی تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اندر آئی اور اس کو پکڑنے لگی اور اس کو پریشان کرنے لگی کام کرنے نہیں دیا جوئیس جو ہے وہ کافی گصہ ہو گئی اور بڑے گصے میں اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بیٹی کو مارا کی وہ ایک دم سے نیچے گر گئی میری بہن جو ہے وہ بہتی آتنیک ہے اس نے بہت ساری عدبتکاری دیکھے ہیں اس کے کار میں کوئی مر گیا تھا اور اس کو جندہ اٹھایا اس نے وہ اچھی طرح جانتی ہے اس کو یہاں پر گصہ آ گیا تھا اور اپنی جو بیٹی تھی اس کو مار کر گرا دیا اور جب اس نے یہ کیا تو اس کے من میں اتنا درد ہو گیا وہ با کر اوپر گئی اپنے بستر میں جا کے لیٹ گئی اور نیچے یہاں پر جو تھا کانہ پک رہا تھا مہمان گر آ رہے تھے اور اس نے کہا کہ پرابو میری سہائیتہ کرو اگر میں رونا شروع کروں گی تو میں اس کمرے سے کل صبح تک باہر نہیں آؤں گی گر میں میمان آ رہے ہیں آپ کرپیہ میری سہائیتہ کریں پرابو نے اس سے کہا کہ جوئیس جب تم آج سال کے تھے اور ادھار پرابت کیا میں جانتا تھا کہ تم یہ کرو گے اور میں نے تمہیں یہ ماف کیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے اور تمہارے بیچ میں میں سب کچھ جانتا ہوں اور آپ سے پریم کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں میرا پاپ ماف کیا گیا ہے اس لئے میں واپس نیچے جاؤں گی اور میرے بیٹی کو تھپڑ ماروں گی کیونکہ میرا پاپ ماف کیا گیا ہے میں واپس اس کو تھپڑ ماروں گی نہیں وہ نیچے گئی اپنے بیٹی کے پاس اگر بولی کہ میں نے گلتی کیا ہے مجھے ماف کرو اور وہ گلتی سے نکلی اور وہ پاپ کی جو بندن تھی وہ وہاں پر ٹوٹ گیا کیونکہ پرابو نے اس کو ماف کیا تھا لیکن اب جانتے ہیں بہت سارے لوگ ہر بار جب آپ کرتے تو آپ ہی پربو میں نے یہ تمہارے کراف کیسے کیا اور تم میرے ساتھ کیسے پریم کر سکتے ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیڑا اٹھانا ہے شاید کچھ دنوں کیلئے یا پھر ایک ہفتے کیلئے کیونکہ آپ یہ مان نہیں پا رہے ہیں کہ پربو آپ سے ابھی بھی اتنا ہی پریم کرتے ہیں پہلے کہ جیسے آپ سوچتے ہیں آپ اس کے قابل نہیں ہیں وہ ایسا وقتی ہے جو اپنے شاریرک بھاونوں میں جیتا ہے جو سوچتا ہے کہ جو بھی پاپ ہے اس نے کیا ہے اس سے چھٹکار اپراب نہیں کیا ہے یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی آتما صدق ہے اور اس کو پویتر کیا گیا ہے اور آپ کی آتما پر پویتر آتما نے چھاپا لگایا ہے اور آپ کے آتما میں وہ پاپ ابھی نہیں گسا ہے پرمیشر جو ہیں آتما ہے وہ آتما میں سب کچھ دیکھتے ہیں اور آپ کی اس پاپ سے پرمیشر پریشان نہیں ہے یہ بہت سارے لوگوں میں ڈر پیدا کر دیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں وشواس کروں تو واپس میں پاپ میں رہ سکتا ہوں اس میں کیا انتر ہے پربو مجھ سے پریم کرتے ہیں یہ مرکتا ہے کیونکہ آپ شیطان کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ آپ کے شریر میں گز جائیں آپ کے من میں گز جائیں اور سمجھ لیجئے اس کی بہت ساری پریشانیاں ہیں میں جانتا ہوں جو اس نے جو لی کو مارا اس کے دوارہ ان کا رشتہ جو ہے وچہ نہیں ہوا اس کے بہت سارے برے سے نتیجے تھے آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے ایسا کچھ کیا ہے تو آپ کو اس میں سے من فرنا ہے لیکن یہ پربو کا پرباویت نہیں کیا پربو آپ کے آتما کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہی پرباویت کرتے ہیں اور پرمیشر آپ کو صد شد اور پویتر دیکھتے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں اور اگر آپ اس بات کو صحیح سے سمجھ لیں اگر صحیح طور کی ایک پرکاشن آپ اس کا پرابت کریں گے آپ جو ہیں پربو کے پستتی میں دنیوات کریں گے کیونکہ اس نے بلے کاریے کیے ہیں اور آپ پرمیشر کی اتنا دنیوات کریں گے کہ آپ پوری طرح سے آپ کے جیون کو ارپت کریں گے آپ پہلے اس کی جو سیوکائی کرتے تھے اسے اچھی طرح سے کریں گے اس بات کو جب سمجھ لیں گے کہ وہ کتنے بلے ہیں اور آپ سے کتنا پریم کرتے ہیں پربو کے پریم کے دوارہ آپ اور بھی پویتر طور سے جیئیں گے جس سر سے آپ ڈر کے اندر تھے ویسے نہیں اور بھائے کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا آپ کی اس کی جو بھی پرتی کرن تھی وہ آپ کی جیون میں آگے کبھی نہیں ہوگا ہم نے جو ہے انن چھٹکارہ پرابت کیا ہے تیروی وچن میں کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کا لہو اور کلور کی راگ اپیویتر لوگوں پر چڑکے جانے سے شریر کی شدودہ کو پویتر کرتی ہے تو مسیح کا لہو جس نے اپنے آپ کو سناتن آتما کے دورہ اپنے آپ کو پرمیشر کے سامنے نردوش چڑھایا تمہارے ویویتر کو مرے ہوئے کاموں سے کیوں نہ شد کریں تاکہ تم جیود پرمیشر کی سیوہ کرو آپ کی آتما جو ہے اس کو پہلے سی شد کیا گیا ہے جیسے ہی آپ نے ادار پرابت کیا ہے آپ کی آتما جو ہے اس سے دو جاتی ہے آپ کی رشتہ جو پرمیشر کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے لیکن آپ کی وچار میں گلتی ہے جب بھی آپ جا کر پاپ کرتے ہیں تو آپ کی ویویتر کے کلاف آپ کرتے ہیں آپ کی یہ کانترک گیان ہے برائی اور اچھائی کہ آپ جب برائی کرتے ہیں تو آپ کی ویویتر آپ کو دوشی ٹیر آتی ہے آپ کو آپ کے ویویتر کو ستر بنانا ہے آپ کی آتما کو ستر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر پہلے سے چاپا لگا ہے آپ کے ویویتر کو سیدھا کرنا ہے میرے پاس سمجھ نہیں ہے اے سب بتانے کے لئے لیکن عبرانیو دس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بتایا گیا ہے کہ آپ کو سب سے پویترستان میں جانا ہے آپ کے ہردائی کو برے ویویتر سے نکال کر پوری طرح سے آپ کے شریر کو پرمیشن کے وچن کے ساتھ دونا ہے آپ کی آتما جو ہے وہ پہلے سے سیدھ ہے آپ کی صرف ایک آتما نہیں ہے اس کے ساتھ ایک شریر اور دے ہے اگر آپ پاپ پہ رہیں گے تو آپ کا من آپ کا ویویتر آپ کو دوشی ٹیرائے گا جیسے کہ پہلا تموتیس پہلا ادیائی کے انیس میں کہا گیا کہ اگر آپ کا ویویتر صحیح نہیں ہے تو آپ کا وشواس جو ہے وہ پوری طرح سے ڈوب جاتا ہے آپ جو ہیں کبھی بھی ایسے ادھکار کے ساتھ بیٹھ کر نہیں بول سکتے کہ ایشیو مسیح کے نام سے تم چنگا پراب کرو اور آپ کا ویویتر آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم کتنے بڑے ایک فریسی ہو تم ویوچار میں جی رہے ہو اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تم کت کی جیون کو صحیح طور سے نہیں آگے بڑا پا رہے ہو تم کس طرح سے دوسرے کی جیون کو صحیح کر سکتے ہو آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر اس یوت کو جیتنا چاہیں گے تو بھی نہیں جیت پائیں گے بلائی اس میں ہے کہ آپ اپنے ویویتر کو پوری طرح سے ہارائیں اور ایک پویتر جیون جینے کی پوری طرح کی کوشش کریں لیکن اسے صد طور سے آپ نہیں کر پائیں گے جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں اس کو آپ تیکھ سے سمجھ لیں صدتہ اور ساحس آپ کے اندر نہیں رہے گی وہ ایشو مسیح میں آدارت رہتا ہے وہ آپ کے بھلائیوں پر آدارت نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو پندرہ میں اور اسی کارن وہ نئی وچہ کا مدیست ہے تاکہ اس مٹیو کے دوارہ جو پہلی وچہ کے سمجھ کے اپرادوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہے بلائے ہوئے لوگ پرتکیہ کے دوارہ انت مراز جو ہے اس کو پرابت کریں وہ انت رہے گا بارہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انت چھٹکارہ کے بارے میں بولا گیا ہے پندرہ میں دیکھتے ہیں انت مراز ہے آپ جانتے ہیں کہ پرمیشر کی شریر جو ہے وہ صرف استائی چھٹکارہ میں ہی وشواس کرتے ہیں اور استائی جو ہے مراز پر جب تک میں پرمیشر کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے پاپوں کو قبول کیا ہے اور میں صحیح ہوں تو میں پرمیشر سے صحیح ہوں لیکن جب پاپ کرتا ہوں تو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ادھار کو پوری طرح سے کھو جائیں گے کیونکہ جب بھی تم پاپ کرتے ہو تو ادھار کو کھو جاتے ہو اور سورک جانے کے بجائے تم سیدھا نہ رکھ جاؤ گے ایک ڈیلا سا ویاکرن ہے لیکن ایک ڈنڈے کی طرح ہے وہ جو ہے دو کونہ ہے ایک ڈنڈے کی لیکن صدان جو ہے ایک ہی ہے بیپٹس لوگ ایسے سوچتے ہیں جہاں میری پروریش ہوئی وہ سوچتے ہیں کہ ایک بار ادھار پراب کیا تو ادھار تمہارے لیے آنند ہے لیکن تمہارے آنند تمہارے شانتی کو تم کھو جاؤ گے اور پرمیشت تمہیں آششت نہیں کریں گے اور تمہارے اپیوگ نہیں کریں گے اگر پاپ تم میں ہے وہ اب بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کی پاپ کو شما نہیں کیا گیا ہے اور جب تک اس پاپ کو آپ قبول نہیں کریں گے تو پرمیشت جو ہیں آپ سے کافی دور رہیں گے آپ کو سورگ میں انمتی نہیں دیں گے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہیں آپ کو آشش نہیں دیں گے آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے اپیوگ نہیں کریں گے آنند نہیں رہے گا پراتنا کی جواب نہیں ملے گی اور اس طرح کی بہت ساری بات ہیں بات ایک ہی ہے لیکن اس کی پرباو جو ہے وہاں پر بہت کم ہے کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو بات ہے وہ سچ نہیں ہے آپ کا آنند ایک میراس ہے اور آنند ایک چھٹکارہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آنند ہے ایمین اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی بدلتا نہیں ہے کیسے وہ بدل سکتا ہے لوگوں کو آشنکہ ہوتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی بھی نتیجہ نہیں ہوگا میرا کہنا یہ ہے کہ ان کی شارعرک طور سے نتیجے ہوں گے لیکن آپ کی آتما جو ہے وہ سرکشت ہے اور اس پر پویت آتما نے چاپا لگایا ہے آپ کی پاپ جو ہے اس کے اندر کبھی نہیں جاتی ہے وہ بات جو ہے آپ کو پربو ایشیو مسیح میں پرباویت نہیں کرتا ہے آپ پرمیشر کے اپستتی میں پھر سے دھرمی رہتے ہو آپ پورے ساحس کے ساتھ پرمیشر کے اپستتی میں آسکتے ہیں اگر آپ پاپ کے بیچ میں ہیں تو بھی آپ پرمیشر کے اپستتی میں پورے ساحس کے ساتھ آسکتے ہیں اگر آپ اپنے آتما میں ہیں تو اور اگر اس کی بجن کرنا ہے تو اس کی بجن آتما اور ستھی میں کرنا ہے کتنا بڑیہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو لائسنس دیتے ہیں کہ وہ پاپ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی پاپ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے سمجھ لیجے کہ اس کے بنا ہی لوگ پاپ کرتے ہیں اس لئے یہ جو ہے جیسے کہ وہ لوگ پہلے سی پاویتر جیون جی رہتے اور میں کہنا چاہتا ہوں جیسے کہ تیتوس دوسرے ادھیائے میں اس کی گیاروی وچن میں کہا گیا ہے کہ پرمیشر کی وہ دیا ہے جو ہم لوگوں کو آپ پاویتر چیز کرنے سے ہمیں سکھایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کو میرے کلاف استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیا جو ہے لوگوں کو پاپ کرنے سے اتسائد کرتی ہے یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے زیادہ پاویتر جیون میں آج جی رہا ہوں اور میں نشن طور سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پرمیشر کی دیا کو سمجھ لیا اور اس لئے میں پاپ میں ہوں اس کے دورہ میں پاویتر جیون آج جی رہا ہوں یہ ایسے کہنا ہے جیسے تم تمہارے پتنی سے کہہ رہے ہو کہ وہ کتنی اچھی ہے وہ کتنی بڑیہ ہے اور تم اس سے پیار کرتے ہو کبھی بھی اس کو مارتے نہیں ہو اس کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتے ہو اور ان کو کوئی بھی ڈر نہیں رہتا ہے کہ آپ ان کو مارنے جا رہے ہیں اس کے بجائے آپ ان کے لئے فول اور مٹھائی لارہے ہیں اگر اچھی طرح رکھو گے تو وہ کبھی بھی ویبچار نہیں کرے گی ٹھیک اسی طرح آپ اگر لوگوں کے ساتھ صحیح طور کی برطاف کریں گے تو وہ جو ہے آپ کے طرف بڑے ہی وشواسیوں کی بن جاتے ہیں ان کے کلاف در کی اپیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو باندھ کے رکھیں اور ان کو کبھی بھی باہر نہ چھوڑیں یا پھر جو کچھ بھی ہو ایسے نیم جو ہے کرتا ہے آپ ان کو اتنا پریم کرو اور وہ پریم کے دھوارہ وہ آپ کے طرف بہت ہی وشواسیوں کی ہو جاتے ہیں اور جو دارمک من کی جو موحول ہوتی ہے وہ جو ہے آپ کو ڈر لاتی ہے اور وہ ڈن کو جو ہے اس کو ہٹا دیتا ہے اس ڈن کی جو ڈر ہے اس کو پوری طرح سے ہٹا دیتا ہے اور لوگ سوچیں گے کہ ایسے کیسے رہ سکتے ہیں جب تک پرمیشر ان کو ڈن نہ دیتے ہیں یہ کتنی اچھی بات ہے کہ پربو نے پریم کیا اتنا پریم کیا کہ ان کے پاپوں کے قیمت کو چکھایا اور پربو اتنے بلے ہیں انسان جو منفراب کرتا ہے وہ پربو کے بلائی کے کارن ہے دھرم جو ہے اتنا ڈرتا ہے کہ لوگ جو ہیں صرف پریم کرے ایسے لگتے جیسے کہ ان کو بہت بڑی سی ایک ڈن جروری ہے لیکن ہم جو ہیں انت مراز کو پرابت کیے ہیں انت چھٹکارہ پرابت کیے ہیں میرے پاس سمجھ نہیں ہے پورا پڑھنے کے لیے میں ٹھیک طرح سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوں میں کچھ وچنوں کو چھوڑ کر پڑھنا چاہتا ہوں نیچے آپ دوسرے شبدوں میں جو شاریرک مندر ہے اس میں وہ پرویش نہیں کیے لیکن وہ سورگ میں گئے اور سورگ میں جو آلائی ہیں اس کے دوار پر انہوں نے اپنی قیمتی لہو کو لگایا کیونکہ مسیح نے اس ہاتھ کے بنایا ہوئے پویترستان میں جو سچے پویترستان کا نمونہ ہے پرویش نہیں کیا پر سورگ ہی میں پرویش کیا تاکہ ہمارے لیے پرویش کے سامنے آپ دکھائی دیں یہ نہیں کی وہ اپنے آپ کو بار بار چڑھائیں جیسے کی مہا یاجک پرتیوش دوسرے کے لہو کو لے کر پویترستان میں پرویش کرتے ہیں نہیں تو جگت کی اتپتی سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا پڑتا پر اب وییوک کے انت میں ایک بار پرکٹ ہوا ہے تاکہ اپنے بلیدان کے دوارہ اپنے آپ کو ارپن کر کے پاپ کو اس نے دور کیا ہے اور جیسے منیشیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد نیائے کا ہونا نیوکت ہے ویسے ہی مسیح بھی بوتوں کے پاپ دوسری بار بینا پاپ کے وہ دکھائی دے گا کیا اس کے مطلب کو آپ سمجھ پا رہے ہیں مول بات یہ ہے کہ ایشیو مسیح ایک بار پرکٹ ہوئے ہیں ایک بار ہمارے پاپوں کے لیے انہوں نے قیمت چکایا ہے اور وہ صرف ایک بار ہے ایک بار ایشیو مسیح واپس لہو کو نہیں لگاتے ہیں ہماری یہ دارمک صدانتے کی جو بھی پاپ کرتے ہیں اس کو لہو کے نیچے ہمیں ڈکنا چاہیے واپس لگانا ہے وہ تب ہے جب آپ ادھار پراب کرتے ہیں جب آپ نے ادھار پراب کیا تو آپ کی سارے پاپوں کو اس نے دور کر دیا ہے اس نے آپ کو ایک نیا آتما دیا ہے جو پویتر ہے جو شد ہے اس کے اندر کوئی بھی اشدتہ نہیں ہے اور پویتر آتما کے دور اس پر چاپا لگایا ہے اور پھر سے جب آپ پاپ کرتے ہیں تو وہ پاپ جو ہے آپ کے شریر کو پرباوت کرتی ہے آپ کے من کو پرباوت کرتی ہے اس لیے اچھا ہوگا کہ آپ کا بھی پاپ نہ کرے لیکن وہ جو بات ہے آپ کی جو ہے آتما کو اشد نہیں کرتی ہے کیونکہ آپ کی جو آتما ہے اس کو شد طور سے پویت طور سے آپ کے لیے دیا گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے پربو آپ سے پریم کرتے ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ پربو کو جیدہ یا کم پریم آپ سے کبھی بھی نہیں کروا سکتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ پربو سے جیدہ پریم کر سکتے ہیں آپ ایسے کچھ کر کے پربو سے کم پریم کر سکتے ہیں لیکن پربو آپ سے پریم کرتے ہیں اور آپ کو بہت چاہتے ہیں وہ آپ کو آتما میں دیکھتا ہے اور آتما میں آپ کو دھرمی ٹیرائی ہے آپ سے اس نے آتما میں ایک رشتہ بنا کر رکھا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا ہے لیکن پربو آپ سے رشتہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ آتما میں رشتہ رکھتے ہیں آتما اور شرک کے بیچ میں نہیں اور اس لئے دسویں ادھیائے میں کیونکہ ان کا اصلی سورپ نہیں اس لئے ان ایک ہی پرکار کے بلدانوں کے دورہ جو پرتی ورش اچھوک چھڑائے جاتے ہیں پاس آنے والے کو کدھاپی صدھ نہیں کر سکتی نہیں تو ان کا چڑھانا کیوں بند نہیں ہو جاتا وہاں پر ایک پرشن چند ہے اگر پرانی نیے میں جو بلی چڑھایا جاتے تھے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا وہ صرف ایک پرکٹی کرن تھا وہ صرف ایشیو مسی جو کرنے جا رہے تھے اس کا ایک چتری کرن تھا اور اس لیے وہ صحیح میں کچھ نہیں کر رہا تھا وہ ایک پرکٹی کرن تھا اور یہ پرکٹی کرن کو واپس بار بار کرنا پڑتا تھا اگر صحیح میں وہ کچھ کرتا ہے تو وہ کیا اس کو چڑھانا چھوڑنا دیتے وہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ جواب ہے ہاں اس لیے کہ جب سیوہ کرنے والے جو ہیں وہ ایک ہی بار جو ہے شد ہو جاتے تو پھر ان کا جو ویویک ہے ان کو کبھی پاپی نہ ڈیراتا پرانے نیم کی بلی دان جوتی وہ ایک پرکٹی کرن تھی اس لیے ان کو بار بار کرنا پڑتا تھا لیکن نیے نیم میں ایشو مسیح کی بلی دان جوتیوں پرکٹی کرن نہیں تھی اور اس لیے جب انہوں نے اپنے آپ کو ارپت کیا وہ اسے کتم کر دیتا اور اب جانتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے اندر کبھی بھی اس کا ٹھیس نہیں ہونا چاہیے ایک اور بار بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے پاپی سمجھتے ہیں اگر ان کے اندر پاپ کی ایک احساس نہیں ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہیں یہ ہمارے پاپ کی احساس ہے جو ہمیں شد بناتی اور پویتر بناتی ہے اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ صحیح طور کی ارپن جو ہے یہی ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے ایشو مسیح نے پوری طرح سے پاپ کو مٹایا ہے پاپ جو ہے آپ کی اور پرمیشن کی بیچ کی سمجھے نہیں ہیں آمین یہاں پر کچھ لوگوں کا سر جو ہے وہ جک رہا ہے اگر اس بات کو کسی نے مرکت تیس سال پہلے بولا ہوتا تو شاید میں اپنے جیون میں سب کچھ توڑ دیا ہوتا کی اس کو سنبھال نہیں سکتا لیکن یہاں پر کہا گئے ہیں کہ پرانی نیم کی بلیدان اگر کام کرتے تو ان کے اندر ڈن کی ایک نچھے نہیں ہوتی لیکن نئے نیم کی بلیدان نے کام کیا ہے اور ہمارے اندر جو ہے ڈنٹ کے لیے ایک در کبھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو پربو کی بجن آتما میں اور ستی میں کرنا ہے آپ کے شریر میں نہیں لوگ جو پاپ سے ڈرتے رہتے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سانسارک شریر میں جیتے ہیں جو پاپ کو ہر دم کرتے رہتے ہیں اگر آپ اپنے آتما میں جی رہے ہیں تو آپ کو پاپ کی ڈن کی کوئی ڈر نہیں رہے گی کوئی پاپ کی فکر نہیں ہوگی وہ بہت ہی بڑی ایسا بات ہے لیکن وہ بائبل کے اندر سے یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے کشی ہوتا اگر یہ پڑھنے کے لئے سمیں ملتا ہے لیکن میں جلدی کر رہا ہوں نیچے دسوی وچن میں آپ جارہ دیان دیں عبرانیو دس کا دس اسی اچھا سے ہم وہ ایشیو مسیح کی موت کے بارے میں کہتے ہیں اور جب ان کا موت ہوا تو ان کی اچھا میں اثر پڑا یہاں پر اس کا لاپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے مراز کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایشیو مسیح کی موت نے کیا ہے اسی اچھا سے ہم ایشیو مسیح کی دے کے ایک ہی بار بلیدان چڑھائے جانے کے کاران ہم پویتر ہوئے ہیں سب کے لئے اور یہ بہت ہی سامرتی ہے کتنا عدبد ہے آپ کو شد کیا گیا ہے شد کیا گیا شبت کا مطلب ہے کہ آپ کو پویتر کیا گیا ہے یا الگ کیا گیا ہے یاد ہے آپ کو ایفیسیو چار کا چوبیس وہ کہا گیا ہے کہ وہ پویتر منشی جو ایشیو مسیح میں بنایا گیا ہے اس منشی کو آپ پوری طرح سے دھارن کریں جب آپ نے ادھار پرابت کیا ہے تو آپ ایک نئے ششتی بن گئے ہیں اور آپ کو جو ہے پویتر کیا گیا ہے شد کیا گیا ہے اور یہ صرف ایک بار ہوا ہے سب کے لئے صرف ایک بار آپ پویتر ہونے کے بعد آپ پویتر نہیں ہوتے اور پھر سے پویتر بن جاتے جب بن فیراتے ہیں اور پھر سے آپ پویتر ہو جاتے اور پھر سے یہ ہوتا ہے اور بار بار آپ بار 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 ادھار نہیں پراب کرتے آپ صرف ایک بار نیا جنم لیتے اور پھر آپ مر نہیں جاتے ہیں آپ کبھی اپنے عدیقار کو نہیں کوتے آپ کبھی بھی پرمیشر کی رشتہ یا سنگدری کو نہیں کوتے ہیں آپ کو شد کیا گیا اور پویتر کیا گیا اور صرف ایک بار ہمیشہ کے لیے بہت لوگوں نے مجھے اس بات پر چنوٹی دیا ہے اور کہتے کہ وہ صرف ایک بار کے لیے سارے لوگوں کے لیے نہیں ہیں مجھے خوشی ہے آپ نے یہ کہا ہے آپ اس کی پریچی یہاں پر دیکھیں وہ پرانی نیم کے بارے میں بولتے ہیں گیاروی وچن میں اور ہر ایک یاج کڑے ہو کر پرتی دن سیوا کرتے ہیں اور یہ کی پرکار کے بلیدان کو بار بار چڑھاتے ہیں جو پاپ کو دور نہیں کر سکتا ہے پرانی نیم کے کوئی بھی بیل یا بکرے بچڑے کی لہو پاپ کو نہیں مٹا سکتا ہے باروی وچن پر یہ وقتی تو پاپوں کے بدلے ایک ہی بلیدان چڑھا کر پاپ کے لیے ایک ہی بار چڑھایا پرمیشر کے دھینے جا بیٹھے یہ ایک بلیدان کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہے جو سب لوگوں کے لیے جو سچ ہے لیکن یہ جو ہے ایک بلیدان کے بارے میں کہہ رہی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے جو ہر وقت کے لیے ہے یہیشو مسیح آپ کے اوپر اس لہو کو بار بار نہیں لگاتے ہیں جب آپ گلتی کرتے ہیں اس نے تمہارے سارے پاپوں کو شما کر دیا ہے اور تمہارے آتما کو نیا کیا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے صد کیا ہے پڑھتے رہیے اور اسی سمیں سے اس کی بار جو رہا ہے کہ اس کے بیری اس کے پاووں کے نیچے کی پیڑی بنے کیونکہ اس نے جو ہے ایک ہی چڑھاو کے دورہ انہیں جو پویتر کیے جاتے ہیں سرودہ کے لیے صد کیا ہے دسوہ وچن کہتا ہے کہ ایشو مسیح کے شریر کے چڑھائے جانے سے تم پویتر بنائے گئے ہو ہمیشہ کے لیے اور چودوی وچن بتاتی ہے کہ اگر آپ کو پویتر کیا گیا ہے تو آپ صد جو ہے بن چکے ہیں آپ صد ہیں آپ اس سے زیادہ صد نہیں ہو سکتے ہیں آپ کی آتما صد ہے اور ایشو مسیح کے ساتھ ملا ہوا ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے یہ سمجھنا تب ہی مشکل ہے جب آپ شارعرک طور سے اور من کے آدار پر اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے آپ سوچتے ہیں کہ یہ صد ہے آپ سیشے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا سفید بال ہے اور بال گر رہا ہے اور گندے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ صد ہے نہیں یہ آپ کے شریر کے بارے بھی نہیں بول رہا ہے پھر آپ کے من اور گیان کے آدار پر آپ کوچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صد نہیں ہے میں پچھلے پرکشا کو بھی نہیں جیتا ہے میں نے کہیں پہ میرے چشمے کو رکھ دیا میں ڈونڈ رہا تھا لیکن وہ میرے سر کے اوپر ہی تھا یہ کیا صد ہے یہ کیا اتنا اچھا ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں لیکن یہ من کے آدار پر ہی ہے لیکن آپ کی آتما میں آپ کو صد کیا گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ صد بنے ہیں باروی ادیائی میں دیکھیں اور آپ کو یہ بتائے گا دیکھیں یہاں جان لی جی کی عبرانین کی پستک ادیائی میں نہیں لکھا گیا ہم نے اس کو بنایا ہے سمجھنے کے لیے وہ صرف ایک لیکن تھا اور یہاں پر لیکن جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اور اسی بات کو وہ واپس کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہ کچھ ادیائی کے بعد جو باروی ادیائی ہے اس کی بائیسویں وچن پر تم سریون کے پہاڑ کے پاس اور جیوت پرمیشر کی نگت سورگی ارشلیم کے پاس اور لاکھوں سورگ دوتوں اور ان کی پہی لوٹوں کی سادارن سبہ اور کلیسیا جن کے نام سورگ میں لکھا ہوا ہے اور سب کے نیای پرمیشر کے پاس صد کیے ہوئے درمیوں کی آتماوں اور یہاں پر ان درمی صد آتما کا ہے صد کیا ہے یہاں پر صاف طور سے بتائے گیا ہے کہ کونسی آپ کی باغ ہے جس کو صد کیا گیا ہے وہ آپ کی آتما کی جو باغ ہے وہ باغ ہے آپ کی آتما جو ہے صد ہے ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی آتما ہے جس کو صد کیا گیا ہے اور پویتر کیا گیا ہے آپ پہلے سے صد ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پربو مجھے چھو اور مجھے صد کرو آپ پہلے سے یہ صد ہیں آپ کی آتما میں سب کچھ ہے یہ پربو میری آتما میں مجھے چنگائی دیں پہلے سے اس آتما میں آپ نے چنگائی پرابت کیا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ پربو مجھے گیان دیں کہا گیا کہ آپ اپنے آتما میں سب کچھ جانتے ہیں آپ کے من جو پرابو کا ہی ہے ہے پرابو مجھے وشواس تھے آپ کے اندر پرابو کا وشواس پہلے سے ہے ہے پرابو مجھے ابشیک دیں وہ جس نے ہمیں ابشیک دیا ہے وہ ہمارا پرابو ہے جس نے پہلے سے ہی ہمیں آشش دیا ہے دوسرا کریدیو پہلا ادھیائی جو کچھ بھی آپ کو چاہیے اور ضرورت ہے وہ پہلے سے آپ کے آتما میں ہے آپ لوگ یہاں پر نئے ہیں لیکن پرانا ایک وگیامپن مجھے یاد ہے جو پریک گیوز پہگیٹی ساوس کی ہے کوئی کہتے کہ مجھے بیزو چاہیے جو اس میں ہو پہلے سے اس میں ہے مجھے ریگنو چاہیے اس میں ہے مجھے یہ چاہیے وہ اس میں ہے مجھے وہ چاہیے وہ اس میں ہے اور ویسے سب ہے اس میں وہ کہتے کہ اس میں سب کچھ ہے اس لئے وہ سپگیٹی ساوس ہے آپ کی آتما ایسے ہے آپ کو جو چاہیے وہ پہلے سے ہے وہ پہلے سے اس میں ہے وہ پہلے سے ہی ہے پہلے سے ہی پرمیشن نے سب کچھ کیا ہے آپ کو آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف وشماس کرنا ہے کہ آپ کے اندر وہ پہلے سے ہی ہے اور اس کو کھول کر چھوڑنا ہے آپ صرف ایک آتمہ نہیں ہیں آپ کا ایک دیغ اور ایک شریر ہے اور بھاونائے ہیں اور اس لیے آپ چاہتے نہیں ہیں اور آتمہتیہ بھی کیا ہے پرمیشن کے جیوان کو پاکر بھی جو ان کے اندر تھا لوگ کینسر کے دوارہ مرے ہیں جبکہ ان کے اندر ایشو مسیح کا وہ سامرت تھا اس کو سمجھے بنا ہی وہ اپنے جیون میں مر جاتے ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو کیسے پرابط کرنا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کو آپ نہیں پاسکتے ہیں جو آپ وشواس نہیں کرتے ہیں پرمیشر کے شریر میں وہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں جس کے دوارہ میں سامرتی ہو لیکن جب وشواس نہیں کرتے ہو تو آپ کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے ہیں اور شیطان وہاں پر ہیں جو ہمارے پرارتنا کو روک رہے ہیں یہ تو پغلاپن ہے کیونکہ آپ کی جو پرارتنا ہے وہ چت کو تھوڑ کر باہر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر وہ سب کچھ پہلے سے ہی ہے اس لئے آپ اپنی سر کو جھکا کر پرارتنا کرتے ہیں کہ ہے پتا دنیاواد پرمیشر یہاں پر ہیں ہمارے بہت سارے صددانت اس لئے گلت ہے کیونکہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم پربو ایشو مسیح میں کون ہیں اور ہم نے ایشو مسیح کے دورہ کیا پراب کیا ہے ایک بار جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ مرے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر بولیں گے کہ میرے اندر وہی سامرت ہے جس نے ایشو مسیح کو اٹھایا اور وہ سامرت میرے اندر سمایا ہوا ہے اور آپ سوچیں گے کہ کس طرح سے میں اس کو ان کے اندر تک لے آؤں وہ آپ کے دشتکون کو بدل ڈالے گا آپ سنیں گے لوگ گریبی اور بیروسگاری کے بارے میں بولیں گے اور بولیں گے کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں میں ایک منشہ ہی ہوں آپ سوچیں گے ارے میرے اندر وہی سامرت ہے جو ایشو مسیح کے اندر تھی جس سامرت نے ان کو اٹھایا وہی سامرت جو پتوس کا کہا کہ اس مچھلی کی موہ کے اندر وہ سکھ کا ہے اس کو نکال کر دے دو آپ کی سوچنے کی طریقہ بدل جائے گا اور بیبن طور سے آپ سوچیں گے آپ اپنے آپ کو سادارن انسان کے طور پر نہیں دیکھیں گے میں صرف ایک انسان نہیں ہوں میرے اندر کی زیادہ باغ پرمیشر کی آتما ہے میری آنترک باغ جو ہے وہ ایشو مسیح کے طرح ہے اس لیے میں اگر میرے من میں ایک نیا پن لاؤں تو میرے آتما میں ان باتوں کو میں دیکھ سکتا ہوں جو ایک دم سے ایشو مسیح نے دیکھا ہے کیونکہ میرے اندر جو جی رہے ہیں وہ ایشو مسیح ہیں اور جو مجھے اس میں نیمت کرتی ہیں وہ صرف میری من ہے اگر میں اپنے من کو نیا کروں اور میں اس طرح سے بات کروں جس طرح سے ایشو مسیح بات کرتے تھے تو پھر آج بھی ایشو مسیح میرے دورہ جی سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو ایشو مسیح اس سنسار میں رہنے کے سمعے کرتے تھے مجھے ایک دگنا ابیشیک کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایشو مسیح میرے اندر سمائے ہوئے ہیں اور پوری طرح سے اس میں وشواز رکھنا ہے مجھے پتا نہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کی نہیں لیکن میرے جیون کو اس بات میں پوری طرح سے بدلائے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پارٹ کو یہاں پر قتم کر سکتا ہوں یا پھر اگلے سطر تک مجھے رکنا پڑے گا اس کو قتم کرنے کے لئے وہ اگلا پارٹ ہے وہ اگلا سطر ہوگا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ کہیں گے کہ یہ سب کچھ صحیح ہے تو پھر کیوں پویترہ رہنا ہے اسی کارن کے لئے رومیوں کی پتری لکھی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کی پتری کی جو چھٹے ادھیائے میں اس میں بتائے گیا ہے ہم اور کیا کہیں کیا ہم پاپ میں رہیں کہ ہمارے اندر دیا جو ہے بڑھ جائیں پرمیشریہ کرنے نہ دیں ہم جو پاپ میں پہلے سے ہی مر چکے ہیں اس میں ہم آگے کیسے جی سکتے ہیں آپ جانتے ہیں جو شب کداپی نہیں جس کو پیو کیا گیا ہے وہ شب جو ہے درمنندہ کے آس پاس کی ہے جو وہ بلکل جو ہے اس بات کو نہیں درشاتی ہے کہ یہ ایک نکراتمک بات ہے جسے پولوس اپنے جیون کے دوارہ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں نہیں لیکن پولوس نے اس شب کو چار بار کہا ہے دو بار رومیوں کی پتری میں کہا ہے اور دو بار گلاتیوں میں بھی کہا ہے ہر بار ہماری ایشیو مسیح میں جو ستان ہے اور انگرہ کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ سوال اٹھا ہے کیا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پاپ میں رہ سکتے ہو کیونکہ انگرہ ہے اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی نہیں کھداپی نہیں یہاں پر ایک بڑا سا وچار ہے جس کو آپ کو صحیح سے سمجھ لینا ہے اگر وہ وقتی جو پرچار کر رہا ہے اور اس پرشن کو نہیں اٹھاتا ہے جو آپ ابھی سن رہے ہیں کیا میں پاپ میں رہ سکتا ہوں میرے اپراندگرہ بنایا ہوا ہے اگر یہ سوال کبھی نہیں آیا تو تو آپ اس سوماچر کو نہیں سن رہے ہیں جو پولوس نے کہا ہے کیونکہ پولوس کے پاس یہ سوال ہر بار تھا جب بھی انہوں نے اس کے بارے میں سکھایا اور بہت سارے لوگ جو کلیسیا جاتے ہیں اور پرچار کو سنتے ہیں کبھی بھی اس سوال کو نہیں سنا ہوگا کیونکہ منیشے کے اندر پاپ کا سوچ اتنا برا ہوا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں انگرہ چاہیے تو تم کو یہ اور وہ اور یہ چوڑنا ہے وہ صحیح سماچہ نہیں ہے اگر صحیح سو سماچر کو صحیح طور سے کہا گیا ہے تو لوگ اس پرکار سے سوچیں گے کہ کیا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاپ میں رہ سکتا ہوں کدھا پی نہیں پرمیشر آپ کے جیون سے یہ نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ ایک جروری سوال ہے اگر پہلے سے ہی پویتر آتما نے چھاپا لگایا ہے میرے اندر اور اگر اشدتہ میرے اندر پرویش نہیں کر سکتی ہے تو کیوں پویتر رہوں پولوس رومیو چھے میں دو کارن دیتے ہیں اور پہلا کارن جو ہے وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایشو مسیح میں ببتسمہ لیے ہیں وہ سب ایشو مسیح کے برتیوں کے ساتھ ملے خوئے ہیں کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ پاپ کے لیے آپ مرے ہوئے ہیں آپ کی اندر کی جو سباو ہے وہ پوری طرح سے برل چکا ہے اور اگر آپ جو ہیں منشی کی سدھانتوں سے سوچ وچاروں سے پردوشت نہیں ہیں تو جو مسیح میں ایک وقتی ہے اس کا یہ سباو ہے کہ پویتر رہیں جس پرکاسے جس نے ادھار پر آپ نہیں کیا ہے اس کی یہ سباو بنی رہتی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ پویتر رہیں آپ پاپ میں اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سباو میں ہیں ابھی آپ کا سباو جو ہے بدل چکا ہے اور اگر آپ کے اندر ایک دھرم نہ ہو اس کے بارے میں میں ہفتوں بر آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ اندر جو دھرم ہے وہی آپ کو پاپ کرواتا ہے یہی وچن کہتا ہے کہ جو نیم ہے وہ آپ کو پاپ کے طرف لے کر جاتا ہے پاپ آپ اس کے دورہ کرتے ہیں پرانے نیم کی جو نیم تھی وہ آپ کو پاپ سے نہیں چھڑاتا تھا لیکن پاپ کے دباؤ میں آپ پوری طرح سے بندے ہوئے رہتے تھے اور دباتا تھا اور پاپ میں آپ بندے رہتے تھے پہلا کرندیو پندرہ کی چپن میں ہم اس کے بارے میں ویورن دیکھتے ہیں اور میں لگاتار بول سکتا ہوں پرانی نیم جو ہے وہ آپ کو پاپ سے نہیں چھڑایا لیکن اس نے آپ کو اس میں دبا کر گا رومیو کی پتری چھے کے چوبیس میں بولا گیا ہے کہ پاپ کو آپ کے اوپر عدکار نہیں رہے گا کیونکہ آپ نیم کے نہیں بلکہ انگرے کے دن تا میں ہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نیم کے نیچے ہیں انگرے کی نیچے نہیں تو پاپ آپ کے اوپر سما سکتا ہے اور اصلی میں نیم جو ہے وہ ہمیں پاپ کرواتا ہے اگر آپ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ویبچار کرنا شروع کریں تو آپ لوگوں کے پاس جا کر بولے کہ ویبچار جو ہے وہ پاپ ہے اور پرمیشر آپ کو دن دینے جا رہے ہیں اور پرمیشر آپ سے گصے میں اور میں بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ویبچار کرنا جرور شروع کریں گے کوئی سوچیں گے کہ نہیں یہ تو الٹا ہے نہیں میں کہتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے اگر آپ نیم کے بارے میں بولیں گے سوچ لیجئے کہ آپ کو چاکلیٹ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کیسے جیتیں چاکلیٹ کی بینا میں نے سنائے کہ دس میں سے نو لوگ چاکلیٹ کو پسند کرتے ہیں اور دسوہ جو ویکتی اور جھوٹ بولتا ہے ایمین اگر پھر بھی آپ نے چاکلیٹ پسند نہیں کیا اگر میں کہوں کہ پرمیشر یہ کہتے ہیں کہ چاکلیٹ تمہیں نہیں کانا چاہیے اور اگر میں اس کے بارے میں پرچار کرنا شروع کر دوں اگر تم چاکلیٹ کھاؤ گے تو پرمیشر تم سے نفرت کرتے ہیں تمہیں کوئی بھی آشش نہیں دیں گے اگر میں ایسے پرچار کرنا شروع کروں تو جو چاکلیٹ کو پسند نہیں کرتے اس کو چاہنا شروع کر دیں گے یہ سچ ہے ایسے ہی پرمیشر نے ہمیں بنایا ہے ہمارے اندر ایسا کچھ چیز جو ہمیشہ کہتے رہتا ہے کہ تمہیں یہ اچھا نہیں ہے جب تم بچے تھے تو یہ وچار ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور آپ ہمیشہ کسی سے کچھ کروانا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے ایک لڑکے کو ایک لڑکری سے چلانے کی کوشش کی تھی کیونکہ کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ گر جائے گا اور اس لئے میں نے کوشش کی کہ وہ کریں اس کو اور اس نے کہا کہ نئی میں نہیں کروں گا اور پھر میں نے کہا تم نہیں کر سکتے ہو تم ساس ہی نہیں ہو آپ جانتے ہیں لوگوں کو جب ایسے کہیں گے تو وہ کچھ کریں گے میں جب اس سے یہ کہا تو وہ چلنے لگا اور اس کے اندر جا کر گر گیا یہ جو ہے نیم ہے اور نیم یہی کرتا ہے آپ کے اندر جب کوئی کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کہتا ہے کہ پربو کی مہیمہ ہو میں کر سکتا ہوں وہ آپ کا گراہ ہوا مانشک سباو ہے ایک بار میں چھے کلومیٹر کی دوری کی دوڑ میں تھا اور میں جو تھا میں جو میں نے پہلے ہی میری ویکٹی کے جو ریکارٹی اس کو بول دیا تھا اور میں اس کو توڑنے کی پوری کوشش میں تھا میں پوری طرح سے تھکا ہوا تھا شاید آپ نہیں جانتے کہ میں بہت ہی اچھا پرتیوگی ہوں میں جب ایک سال کارتا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور میں پوری طرح سے ان کو ہراتا تھا اپنے بچوں سے میں بولتا تھا کہ تم ہرا سکتے تو مجھے ہرا لو میں نے کبھی بھی کوئی کھیل نہیں کھیلا ہے میرے پورے جیون میں اور کبھی بھی نہیں ہرا ہوں میرے پتانے سے کہا ہے دوسرا استان جو ہے پرتم ہار ہے میں بری طرح سے نہیں ہارتا تھا لیکن میں کبھی بھی نہیں ہارا ہوں میرے جیون میں کیونکہ میں ایک اچھا پرتیوگی ہوں اور میں اس دور میں باغ لے رہا تھا اور انتیم پڑاو میں میں نے دیکھا کہ ایک وقتی میرے سامنے باغ رہے ہیں میں جو تھا پوری طرح سے تکا ہوا تھا لیکن میں اس آدمی کے ساتھ باغنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے پوری جان ڈالی لیکن پھر بھی وہ آدمی میرے سے آگے باغ رہا تھا اور وہ میرے سامنے گیا اور مڑ کر میرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ تم اس سے بہترین کر سکتے ہو آپ نہیں جانتے ایسا ایسا سوا جیسے کہ انکرڈیبل ہالک میرا کھون ایک دم گرم ہو گیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ تھوم میں اس کے آگے باگ گیا اور میں نے ریس کو کتم کیا لیکن تھک گیا تھا اور بہوش ہو گیا اس لئے جیمی مجھے وہاں سر کھینچ کر لے گئی مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آئے لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا نہیں ہے اچانک آپ کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ آپ اسے کر سکتے ہیں اور یہی نیم کر رہی تھی لیکن ابھی آپ کے اندر جو سباو ہے وہ بدل چکا ہے اور اگر آپ اس نیم کا پرچار نہ کریں جو آپ کے اندر پاپ کو بڑکا دیں اور اگر آپ کو بتائے جاتا ہے کہ آپ ایشو مسیح میں کون ہیں تو آپ تورن پویتر جینے لگیں گے آپ جو ہیں سادارن طور سے ہی پویتر رہیں گے اور جو پہلی بات بتایا گیا ہے جو چھے کے ایک میں ہے اور سولوی وچن میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے کارن وہ بتاتے ہیں وہ سولوی وچن میں کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی آگیا ماننے کے لئے تم اپنے آپ کو داسوں کی نائی سوم دیتے ہو اسی کے داسوں چاہے پاپ جس کا انتمرتیو ہے چاہے آگیا جس کا انتدارمکتا ہے میری پویتر رہنے کا پہلا کارن یہ ہے کہ میرا سباو بدل گیا ہے مجھے پویتر رہنا ہے پرمیشک کی پریم مجھے پویتر رہنے سے مضبور کرتی ہے دوسری جو بات مجھے پویتر رہنا ہے وہ اس لیے ہے کہ شیطان میرے دوپیر کے کھانا کو کھا دے گا اگر میں اس کو صحیح طور سے ایک اوسر دیتا ہوں تو اس لیے میں شیطان کی طرف جھکتا نہیں ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ شیطان کو میرے جیون میں ایک راستہ ملے اس کے ساتھ ایک تیسرا کارن کو میں ملا سکتا ہوں اور اب جانتے ہیں وہ کیا ہے وہ میری گوائی ہے یہ اچھا نہیں رہے گا اگر میں خود پاپ میں رہوں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کی پربو کیسے ان کو چھوڑا سکتے ہیں یہ تین کارن ہیں جو بتاتی ہے کہ مجھے کیوں پویتر رہنا ہے لیکن ان باتوں کو پربو نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ پربو مجھ سے نہیں میرے آتما سے پریم کرتے ہیں اور وہ کسی بھی کارنوش کبھی نہیں بدلتا ہے یہ سو سماچار ہے میں نے آپ کو جو پچھلے اور اس سطر میں کہا ہے وہ اس بات سے بلکل الگ ہے جو 90% بسی لوگ اس دنیا میں آج پرچار کر رہے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اس کو سکانہ شروع کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی گلت سے دانت ہے وہ سب کچھ بدل جائے گا اور اس کے لئے آپ کو پورا پرکاشن پراب کرنا کہ آپ مسیح میں کون ہیں اور پہلے سے آپ وہ ہیں آپ دیا پراب کرنے کی کوشش میں نہیں ہیں ابھیشیک پراب کرنے کی کوشش نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ایک وجہ سے آ کر دوسرے ایک وجہ کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کو پوری طرح سے بدل دے گا یہ جیون کو بدلتا ہے اور ان باتوں نے میرے جیون کو بدل ڈالا موسیقی موسیقی موسیقی